بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آفتاب ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آر ٹپس ویڈیو یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں آپ ساتھ فرنس خریر سے ہوں گے فرنس آج کس ویڈیو میں ہم سعودی عرب کی انٹرنیشل فلیٹس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ سعودی عرب اپنی انٹرنیشل فلیٹس کب بحال کر رہا ہے اور کون سے مہینے میں اپنی انٹرنیشل فلیٹس بحال کرے گا جس میں سعودی ائر لینس بھی اپنی جو پروازی ہیں وہ شروع کرے گا تو آپ دس ویڈیو کو دیکھیں گے اینڈ تک میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو آگے بڑھنس پہلے میں آپ سے ایک چھوڑ سی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں نیو میمان ہیں تو پلیز میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب ویڈیو کو لازمی سے لائک اور پر فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تو چلیں زیادہ ٹیم ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سعودی عرب کے سرکاری خبر ادارے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق 31 مارچ سے تمام فضائی اس کے علاوہ بری اور بحری راستے کھول دیے جائیں گے وزاعت داخلہ کی جنب سے جاری پیان میں کہا گیا ہے کہ 31 مارچ 2021 سے سعودی شریعوں کو سعودی عرب سے بہر جانے اور واپس آنے کی اجازت دیے دی گئی ہے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی مکمل طریقے سے اٹھا لی جائے گی بری بحری اور فضائی راستے کھول دی جائیں گے یہ اجازت ایس او پیس کی پابندی کے ساتھ دی گئی ہے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے عودی دار نے بتایا ہے کہ اس سے قبل یکم دسمبر 2020 کو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ سعودی شریعوں کو سعودی عرب سے بہر جانے اور بری اس کے علاوہ بحری اور فضائی سرحتیں کھولنے کے فیصلے کا اعلان جلد کیا جائے گا دو جنوری 2021 کو سعودی عرب آنے والوں کی حوالے سے ایس او پیس کی تفصیلات جاری کی گئی تھی اور اس کے بعد ذات داخلہ کا بیان میں کہا تھا کہ چونکہ کورڈ 19 کے وبا کا سلسلات جاری ہے اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں وبا کی دوسری لیر آئی ہوئی ہے اس کے علاوہ وارث کے تیزی سے پھیلنے کی رپورٹیں بھی مل رہی ہیں اس تناظر میں تیہ کیا گیا ہے کہ بری بحری اور فضائی سرحتیں 31 مارچ 2021 سے کھولی جائیں گی تب سے ہی سعودی شریعوں کو سعودی عرب سے بہر جانے اور آنے کی اجازت دیے دی جائے گی تاکہ اس وقت تک ویکسین مطلوبہ مقدار میں سعودی عرب آ جائے گی اس وقت تک سعودی عرب کے تمام علاقوں میں ویکسین کی تقسیم کا کام بھی انجام بات چکا ہوگا اور ویرس سے زیادہ متاثر ہونے والی زمروں میں شامل افراد ویکسین کی بدالت ویرس لگنے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے یہ اچھ فرنس ابھی تاکہ سعودی عرب کے حوالے سے جو انٹرنیشنل فلائٹس کب بحال ہو رہی ہیں اس حوالے سے بہت یام اپ ڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگلی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب ویڈیو کو لازمی سے لائک اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات